آئی سی سی ٹی ٹونٹی مہیلہ ورلڈ کپ دو ہزار تہیس میں بھارتے ٹیم کا سفر ختم ہو گیا ہے کیپ ٹاؤن میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں اور اسٹیلیا کے ہاتھوں بھارتے ٹیم کو پانچ رنوں سے قراری شکست چھیلنے پڑی اب 26 فروری کو خطابلی مقابلے میں اسٹیلیا کی ٹکر انگلینڈ یا فٹ ساؤت اپ فریقہ سے ہوگی سیمی فائنل میں 173 رنوں کی ٹارگیٹ کا پیچھا کرتے ہوئے بھارتے ٹیم کے شروعات بہت خراب رہی تھی ٹیم نے ٹیم پنچ چار اوبر میں 28 رنوں پر ہی شروعاتی تین وکٹ گوا دیئے تھے اس کے بعد کپتان ہرمن پیتکور نے چونتیس بال پر باون اور جیمر روڈریگیس نے چوبیس بال پر تیرالیس رنوں کی پاری کھیل کر ٹیم کو سنبھالا بھارتے ٹیم میں چار وکٹ گوا کر 14.3 اوبر میں 133 رن بنا دیئے تھے ہرمن اور رچہ گھوش تریچ پر تھی تو یہاں سے لگ رہا تھا کہ بھارتے ٹیم آسانی سے مقابلہ جیت لے گی مگر یہاں سے اسٹیلیا نے اپنی جیت کی کہانی لکھی اور اگلے پانچ اوبر میں بھارتے ٹیم کے چار وکٹ جٹکا کر پوری باجی ہی پلٹ دی 133 کے سکور پر بھارت کی آدھی ٹیم پویلین لوٹ گئی تھی ہرمن 52 کے سکور پر رن آؤٹ ہی اس کے دو رن بعد ہی ٹیم انڈیا کو چھٹا جٹکا لگا اور رچہ گھوش بھی 14 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی 157 کے سکور پر اس نے حرانہ ساتوی سکار بنی جبکہ 162 کے سکور پر رادہ یادہو آؤٹ ہونے والی آٹوی کھلاڑی بنی اس طرح بھارت نے جیتا ہوا میچ اپنے ہاتھوں سے گوا دیا